دوستو آپ سب دیکھ رہے ہو پنجابی بوکس آفیس اور آج ہم بات کریں گے تین موویز کے بارے میں پہلی ہے چال میں رپوٹ 3 دوسری ہے موسا جات اور تیسری ایک اور گپی کروالا کی مووی آبکومنگ ہے جس کا نام ہے پانی چیمدانی اس کی افیشل ریلیز ڈیٹ، ٹریلر ریلیز ڈیٹ اور کچھ آپ کو اس کے پوائنٹ بتانے والا ہوں تو اس سے پہلے ہمارے چینل سبسکرائب کر دیونے کو لائک ضرور کر دیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسا جات مووی کے بوکس آفیس کلیکشن کے بارے میں یہ مووی ایک اکھتوبر کو اوورسز میں ریلیز کی گئی تھی اور آٹھ اکھتوبر کو انڈیا کے اندر پر ریلیز کی جائے چکی ہے لیکن اس مووی کا کلیش دو موویز کے ساتھ ہے مطلب کہ اس مووی کے ایک ہفتہ پہلے چار میں رپوٹ 3 آئی تھی اور دو ہفتہ پہلے قسمت 2 آئی تھی دونوں ہی موویز ریکارڈ بلیکن کلیکشن کر رہی ہیں اور موسا جات کا کلیکشن کو بہت زیادہ کلیکشن نہیں ہے لیکن پھر بھی جس طرح مووی کلیکشن کر رہی ہے لگ رہا ہے کہ مووی سیم ہیٹ یا پھر ایوریج ہو جائے گی بوکس آفیس پر بات کتنے کلیکشن کی تو مووی کو انڈیا میں ایک ہفتہ بعد ریلیز کیا گیا ہے اوورسز میں ایک ہفتہ پہلے اس کا فرس ڈے کلیکشن ہے 0.55 کروڑ کا نیٹ کلیکشن اور سیکنڈے کی بات کریں سیکنڈے پہ مووی کو کافی اچھا ڈروپ آیا مطلب کہ مووی کو انکریز کنے جائی تھا لیکن اس مووی کا تھوڑا ڈروپ آیا اور سیکنڈے کی نیٹ کلیکشن رہا 0.30 کروڑ کا اس ایک ساتھ اس مووی کا دو دنوں کا جو ٹوٹل نیٹ کلیکشن بنتا ہے وہ ہے 0.85 کروڑ کا ابھی بات کریں انڈیا گروس کلیکشن تھی تو اس مووی کا انڈیا سے ٹوٹل جو گروس کلیکشن بنتا ہے دو دنوں کا وہ 0.98 کروڑ کا ہے بات کریں اوورسز کی تو اوورسز میں مووی ایک ہفتہ پہلے ہی لگ چکی ہے مطلب اوورسز کلیکشن ابھی تک جو ہو چکا ہے وہ ہے 0.88 کروڑ کا مطلب مووی ورلڈ وائیڈ مطلب مووی اوورسز کی بات کریں تو لائف ٹائم میں مووی اوورسز میں ایک کروڑ کا ڈیجر کروڑ کر لے گی یہاں پھر 1.5 کروڑ تک بھی آ جائے گی اور دو دنوں کا اس مووی کا ٹوٹل جو ورلڈ وائیڈ کلیکشن ہے 1.86 کروڑ کا ہو چکا ہے اس ورلڈ وائیڈ کلیکشن میں انڈیا کا دو دن کا کلیکشن ایڈ ہے اور اوورسز میں ابھی تک کا ٹوٹل کلیکشن کیونکہ اوورسز میں مووی ایک ہفتہ پہلے آ چکی تھی نیکسٹ بات کرتے ہیں دوسری مووی چال میرے پوٹ 3 کے بارے میں چال میرے پوٹ 3 کا کلیکشن قسمت 2 سے کم ہے صرف انڈیا میں جی ہاں میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں انڈیا میں اس کا کلیکشن چار قسمت 2 سے کم ہے لیکن اوورسز میں اس کا کلیکشن بہت زبدست ہے ٹوٹل ریکارڈ بریکنگ کلیکشن ہے خاص کر کے یوکے نیوزی لینڈ اور ابھی مووی کو ساتھ اکتوبر کو یو اے ای میں بھی ریلیس کر دیا جا چکا ہے اور یو اے ای میں بھی مووی کا بہت زبدست کلیکشن سامنے آ رہا ہے لیکن انڈیا کا کلیکشن اس مووی کا قسمت 2 سے کم ہے تو کلیکشن کی بات کریں اس کا فرسٹ دے انڈیا سے نیٹ کلیکشن رہا تھا 1.32 کروڑ کا اور ویکنڈ کلیکشن بھی کافی اچھا سامنے آئے لیکن ویکنڈ کے بعد مووی کا کلیکشن انڈیا میں تھوڑا ڈروپ ہو گیا تھا مووی کا فرسٹ ویکنڈ کلیکشن رہا ہے 4.73 کروڑ کا اور مووی کا فرسٹ ویک بھی مکمل ہو چکا ہے اور فرسٹ ویک کا ٹوٹل ابھی تک کلیکشن بنتا ہے 7.33 کروڑ کا اور فرسٹ ویک کے بعد مووی کا ابھی تک کا ٹوٹل نو دنوں کا انڈیا کا نیٹ کلیکشن اب ٹوٹل کر دیں تو وہ بنتا ہے 8.01 کروڑ 8 کروڑ ایک لاکھ کا ابھی تک کا ٹوٹل نیٹ کلیکشن اس کا گروس کلیکشن بنتا ہے نائن پائنٹ تری سیون کروڑ کا بات کریں ہوں گا سیز کی تو اوورسیز کا کلیکشن انڈیا کے گروس کلیکشن سے بھی زیادہ ہے اور اوورسیز کا کلیکشن ابھی بھی کافی حد تک انکریز کر رہا ہے کیونکہ یو اے میں مویی ریسینٹر ریلیس کیا کیا چکی ہے اور اوورسیز کلیکشن ہے ٹین پائنٹ ٹو فائف کروڑ کا دس کروڑ پچیس لاکھ کا اس کے بعد مویی کا ٹوٹل ورلڈ وڈی کلیکشن بنتا ہے اکیس کروڑ سے بھی باو کا جا چکا ہوگا یہ تھی دو موییز موسیجٹ اس کا میں نے نو دن کا اوورسیز کلیکشن دو دن کا انڈیا کلیکشن بتایا تھا اور چالے میرا پو تری کی بات کرتے تو اس کا نو دن کا ٹوٹل ورلڈ وڈی کلیکشن تھا یہی نیکس بات کرتے ہیں ایک پانی جمدانی مویی کا ایک اپڈیٹ آئی ہے اس کے بارے میں اس مویی کے ڈیریکٹر ہیں ویجے کمار اروڑا جو اس سے پہلے حجیتہ جیسی مویی ڈریکٹ کر چکے ہیں اس کے سٹار کارسٹ میں گپی کروال نیرو باجوا اور چار میرا پو تری میں جو آپ کو ایک پاکسان ایکٹر نظر آئے تھے افتکار تھا کر وہ بھی اس مویی میں آپ کو ایازہ سپورٹنگ ڈول میں نظر آئیں گے اس کے علاوہ کرم جیت انمول بھی آپ کو نظر آئیں گے گرپریت گگی بھی نظر آئیں گے بات کریں اس مویی کی انفرمیشن کا بارے میں اس مویی کا ٹریلر خوصر آڑاک مویی سے ایک دن پہلے ریلیز کیا جائے گا بانی چمدانی مویی کا ٹریلر چودہ اکتوبر کو ریلیز کر دی جا چکے گا تھرسٹے والے دن ریلیزٹ کی بات کریں تو یہ مویی چار نومبر کو ریلیز کی جائے گی نیکسٹ منت مویی کو چار نومبر کو ریلیز کیا جائے گا اور گپی کروالکی کافی بڑی مویی ہے اور یہ مویی دو سے تین بار ڈیلی بھی ہو چکی ہے تو مطلب کہ اس مویی کے ایکسپیکٹیشن کافی زیادہ ہیں خوصر آڑاک کے بعد اس مویی کی بھی ہم بات کریں گے پرڈکشن کا بارے میں خاص کا ٹریلر جب آئے گا تو میں اس مویی کی پرڈکشن پر ویڈیو بھی بناؤں گا اب ایک میٹ بوکس میں ضرور بتائیں مویی کی تانگرشن کور کر سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں وڈیو کو لائک ضرور کر دیں تو ملتے ہیں کسی اگلی وڈیو میں